بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہمارے ایک ہیرو جناب تنویر آوان سے متعلق ہے تنویر آوان کو کل صبح راول پنڈی پولیس نے اٹھایا تھا اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے توہین اہل بیعت کی ہے کتنا گھٹیا انہوں نے الزام لگایا حالانکہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ وہ اٹک پولیس کی وہ ساری بدماشیاں کارستانیاں بے نکاب کرتے رہے کابلے میں اٹک پولیس نے کچھ لوگوں کو مارا تھا پھر انکویری میں یہ ثابت بھی ہو گیا اب ان کے پاس کچھ چارہ نہیں تھا تو تنویر آوان صاحب کی طرف سے ایک پوست لگائی گئی تھی کہ وہ اولادِ علی ہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی آوانوں کے ساتھ دوستیاں ہیں تلق ہیں حتیٰ کہ یہ آوان برادری کے ایک تنظیم ہے اس کے جتنے آوان ہیں پھر ہمارے استادِ محترم خشروض علی خان ہیں پھر علوی آکشن کے مالے کے سب کا دعوی ہے کہ وہ اولادِ علی ہیں تو پھر اٹک پولیس کو چاہیے تھا کہ سارے اوانوں کو پکڑ لیتے ہیں بلکہ اٹک میں تو اوان ہیں ہی بہت زیادہ ہیں تو ان کو چاہیے تھا کریک ڈاؤن کرتے اور ساری جلیں بھر دیتے ہیں اگر یہ جرم تھا لیکن اس پہ مجھے افسوس کا یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ ہمارے جو نیشنل پریس کلاب ہے اس کی طرف سے ایک لفظ نہیں بولا گیا ہماری جو قیادت ہے بلکل خاموش ہوگی اس کو ساپ سونگیا حالانکہ وہ بڑے بڑے ناپاک لوگوں کے لیے احتجاج کرتی رہی ہے ایسے ناپاک لوگ جو پاکستان کے خلاف جو حرزہ سرائی کرتے رہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بنگلہ دیش میں جا کے بیرونے ملک جا کے پاکستان کے خلاف انہوں نے لکھا بکواس کیا اور یہ ہماری نیشنل پریس کی قیادت جو ہے ان کے لیے احتجاج کرتی رہی لیکن تنویر اوان ایک جنون ورکر ہے اس کے لیے انہوں نے ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا لیکن خبر یہ ہے کہ تنویر اوان کے خلاف جو کیس تھا چونکہ بے بنیاد تھا جھوٹا تھا اس کو ایف آئی اے سیبر کریم ونگ میں انہوں نے شفٹ کر دیا ہے اور وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ انصاف ہوگا سٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نیشنل پریس کلاب کے صدر جناب شکیل قرار صاحب شکیل قرار صاحب آپ صدر بھی رہے تو چونکہ ہم یہاں ہی رہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس کام کرنے کے مواقع اس لیے نہیں تھی کہ سیکٹری بھی ان کا تھا فنانس سیکٹری بھی ان کا تھا لیکن آپ نے یہ تو دیکھا ہوتا ہوگا کہ یہ مالیاتی معاملات میں وردات کیسے ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں مختلف طریقوں سے مختلف اداروں تھے بلکہ چیکس آتے ہیں جو کم سے کم پانچ لاکھ ہوتا ہے اور وہ مختلف مد میں آتے ہیں وہ مد اس طرح ہے کہ یہ مہا جا کے مختلف منصوبے بتاتے ہیں کہ ہم کارکون صاحبیوں کے لیے رمضان پیکش لے کے آ رہے ہیں ان کو کھانے دے رہے ہیں ان کو افطاری کرائیں گے سیڈی کرائیں گے یا کرکٹ ٹورنمنٹ کرائیں گے فٹوال ٹورنمنٹ مختلف چیزوں پر سوشل ایکٹیویٹی پر ان کو وہ چیزیں دکھا کر ان سے وہ پیسے وصول کرتے ہیں میرے دور میں بھی چیکس آئے تھے بلکہ ایک دو چیکس تو میرے ہوتے ہوئے آ رہے تھے مجھے اطلاع ملی تو اس کو میں نے جب باسپورٹس کی تو حیران ہوا کہ وہ بتایا گیا کہ جی یہ پریسلا میں جو راشن دیا جانا ہے اس کی ماد میں آ رہے ہیں جبکہ میرے نوٹس میں بات تھی ہی کوئی نہیں تو میں نے اس کو سر کو کام کو بتایا بھی میرے طرف سے کوئی لیٹر گیا ہے نہیں تو یہ لیٹر کس نے آپ کو لکھا ہے اپرول کیسے ہوئی ہے یعنی میرے سائن ہی نہیں ہے میرے لیٹر نہیں کوئی لکھا ہم تو بات کھلتی چلے گئی تو اسی طرح بہت بہت سی ادارے ہیں جہاں ایون بہت سی ہاؤس سیٹیز ہیں ہم جہاں سے ان کو فرز آتے ہیں مختلف صورتوں میں مختلف شکلوں میں اور یہ ہی بتا جاتا ہے کہ ہم نے کارکون صاحبیوں کے لیے یہ اقدامات کرنے ہیں یہ ہم نے پلان کرنا ہے تو وہ بختل طریقوں سے آتا ہے نہیں تو شکیل قرار صاحب یہ جو قادہ آدم بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں ان کا بھی تو لاکھوں روپے وہ اگریمنٹ ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں وہ پیسے کون لے جاتا ہے تیکھ اس کا بھی ایک بڑا ڈراما ہوا تھا وہ ایک کروڑ نو لاکھ روپے آہ میرے دور میں آنا شروع تھے جو کووٹ کے بعد اچانک بند ہو گئے ہم اور پیس کلپ میں جو ہے وہ انتہائی قسم پورسی کے عالے میں چلا گیا تھا جب میں نے وہاں چار سمالا تو اکاؤنٹ میں صرف اور صرف اٹھارہ بیس ہزار روپے موجود تھے اور اس سے کچھ دن پہلے آہ چھے سے آٹھ لاکھ روپے سابق صدر کو گئے تھے اور وہ بتایا گیا کہ جی انہوں نے آہ ان کے پیسے تھے ان کو ادا کرنے تھے تو پھر دو تی لاکھ اور کی بات ہوئی تو مختلف شکلوں بتایا گیا جی پیسے ان کے تھے ان کو واپس کرنے تھے یہ ہے وہ ہے بختلٹرامے کیے گئے پہلے پہلے مینے کی تنخواہ میں نے اپنے دوست کے والد سے ادھار پیسے لاکے وہ تنخواہ داک کی تھی جس کے آہ میرے پاس آہ شواد موجود ہے آہ رسید موجود ہے تو پہلی تنخواہ جو ہے وہ اپنے میں نے اپنی جیب سے ادھار پیسے دور کر کے پریس لاب کو دی تھے وہ ادھار پیسے اب بھی تک مجھے واپس نہیں کیے گئے ہیں مختلٹرامے آہ کیاتے رہے ہیں تو وہ بات بھی ریکارڈ پر رہا ہے کہ ان کے پاس تو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے تو اب بھی بھی سورچال یہی ہے کہ پریس لاب کے ملازمین کی بعض ملازمین کی چار مینے کی ہے بعض ملازمین کے دو مینے کی ہے بعض ملازمین کی تین تین ماہ کی سیلی پچھلی جو ہے وہ آہ پیلنگ میں چلی آ رہی ہے اور ان کو وہ ادھار نہیں کر رہے ہیں بعض کے پانچ پانچ آت اور ہزار پر دے کے ان کو آہ اکومنڈیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ترخواہ ان کی بہت ملازمین کی اچھا شکرم صاحب پریس لاب کے جو عودے دار ہیں ان کی بھی کوئی تنخواہ مقرر ہے جی نہیں ایسا کوئی نہیں کسی ادار کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہوتی ہے نہ مفت کھانا ہوتا ہے اصولی طور پر پریس لب میں میں رہا ہوں تو میرے پاس تمام رسیزیں مجھے دیں کہ پورا سال جو کھانا ہے چاہے میں مگواتا رہا ہوں اس کی باقیادہ میں بل پی کرتا رہا ہوں شکیل قرار صاحب کیا آپ نے یہ محسوس کی ہے کہ ہمارا پریس کلب ہمارے ہاتھ سے یا ہائی جیک کیوں ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنرون جنرلسٹ ہے وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں خواہ کوئی لوٹ جائے جو مرضی کرتا رہے اسی لیے پھر ان کو وہ حالانکہ اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بیچ دیا جاتا ہے یا کسی کو نکال دیا جائے نوکری سے محروم ہو جائے ان کو بھی بیچ دیا جاتا ہے یہ ان کی خاموشی کی وجہ نہیں ہے دیکھیں اس میں دو تین فیکٹر ہے ایک فیکٹر دیتا ہے جو جنرلسٹ ہے اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اور پھر پریسلہ میں جان بوجھ کا ایک ایسا گندہ ماحول گندے ماحول سے مطلب یہ کہ ایسے آہ لوگ بٹھا دیا جاتے ہیں آپ ابھی پریسلہ میں جائیں تو آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کو آپ نے خواہد کی دنگی میں کبھی دیکھا نہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں مختلف شکلوں کا مختلف رنگ لے کے ہر لوگ آپ کو مامی لیں گے جو مختلف ٹولیوں میں ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں صحیح دوسری بات یہ کہ ہماری جو خواتین ہماری موزوز خواتین جو اس فیلڈ میں ہیں وہ پریسلہ میں آنا پسند نہیں کرتی دوسری لیے کہ یہی محول دیکھ کے کہ وہاں آگے جاتے ہیں تو آپ کو نان پروفیشنل لوگ نظر آتے ہیں جو آپ کے ممبر نہیں ہوتے وہ نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پہ کنٹین میں کھانے کھا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ خواتین آوائیڈ کرتی ہیں آنا پسند نہیں کرتی ہیں میں نے اپنے دور میں شروع کیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی جو برڈے تھی وہ پریسلہ میں منائی تھی اپنی پوری فیملی کو میں نے بلایا تھا تاکہ وہاں ایک ماحول بن سکے اور ہماری جو موزوز خواتین ممبران ہے ان کو یہ تاثر جائے کہ پریسلہ میں جو ہے وہ خواتین کی اس طرح ہی ریسپیکٹ ہوگی جیسے کہ میں اپنی فیملی کی کرتے ہیں اچھا شکیل قرار صاحب وہ تو برسر اقتدار ہیں آپ اپوزیشن میں ہیں تو اگر انہوں نے کال نہیں دی تنویر آوان کے لیے تو احتجاج کی کال تو آپ نے بھی نہیں دی لیکن اٹلیس سب سے پہلے آواز میں نہیں اٹھائی میں نے ہی فیس بک پہ ٹیوٹر پہ سب سے پہلے اپنی پوچٹ لگائی اور اس کو مسلسل اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آج بھی جو ڈلمٹ ہوئی ہے اس کو بھی اپنے ٹیوٹر اور فیس بک میں نے اپ ڈیٹ کی ہے تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے آواز اٹھائی تو ٹیس تو ایک علامت ہی ہوتا ہے وہ تو آپ کسی بھی انداز سے کر سکتے ہیں احتجاج کا مقصد ہوتا ہے وہ چاہے آپ سوشل میڈیا پہ کریں اپنا ویڈیو بیانچاری کریں تحریری بیانچاری کریں آپ کا احتجاج ہی ہوتا ہے وہ آپ ضرور نہیں ہوتا کہ ہم مزارعہ کر کے ہم اپنا احتجاج آج اپنی آزارے یکچہتی کریں آپ کا انہوں نے آہ جو ناخوشگوار واقعہ متیولہ جان کے ساتھ ہوا اس کی بھی انہوں نے پریس رلیج جاری کی تھی اور بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کی انہوں نے پریس رلیج جاری کی لیکن تنویروان نے کیا ان کی کھوتی ماری ہوئی ہے کہ اس کے لیے انہوں نے نہیں کیا کیا تنویروان کا کیا قصور ہے دیکھیں بعض چیزیں تو آہ تیہ شدہ اجنڈے کے مطابق ہوتی ہیں یہ آہ جب پیسی سیزن کو پلان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے آہ محرکات ہوتے ہیں کہ کس چیز کو کس انداز سے کھین لیا اور کس ادارے سے یا کس جماعت سے ہم نے کیا فائدہ لینا ہے ہم تو پلاننگ ہوتی ہے باقعدہ اس کی تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کو کچھ ہوا اور اس پہ پروٹیسٹ کال ہو گیا پھر پروٹیسٹ ہوا اور اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے پھر ٹیبر ڈاک ہوا تو پھر خاموشی ہو گئی ایسا نہیں ہوتا سب بلین کرتے ہیں گے اب ترمیر عوان صاحب کا معاملہ اس لیے کہ دیکھیں نا وہ بھی کارپن صافی میں ترہا ہم اس سے پہلے جب وہ ایک سندھ کا صافی یہاں پہ آیا اسلامباد میں میرے پاس وہ آیا ازہر اپنی مدد کے لیے کہ میری حلق کریں مجھے جان کا خطرہ ہے تو اس کو مار بھی دیا گیا تھا آج تک کیا پیسٹ لپ کی جو بسردہ گروپ ہے اس نے کوئی آواز اٹھائی میں نے آواز اٹھائی تھی اس وقت اچھا شکیل قرار صاحب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ابھی جب درنہ تھا تو یہ بھی معلومات سامنے آئی کہ اندر پی آرے کا جو معاملہ چل رہے تھے تو باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے دونوں طرف سے وہ کھیل گیا باہر بھی کھیل گیا اندر سپیکر صاحب سے بھی کھیل گیا اور اس پہ اب ان میں کافی جو ہے وہ معاملہ چل رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے اس بات کا جی معلوم ہے مجھے بلکہ آہ جو سپیکر کومیس اسمبلی کا ویڈیو بیان تھا جو ٹاک تھی میڈیا سے آہ وہ میں نے شیئر کی تو اس پہ بھی کافی ان لوگوں نے آہ ان کو آگ لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ جوٹا بیان ہے سپیکر جھوٹ بور رہے بھائی سپیکر جھوٹ جھوٹ بور رہے تو آپ ان سے جا کے بات کریں ہم تو ان کی سٹیٹمنٹ جو آن ریکارڈ ہے جو میڈیا پہ چلی ہے تیوی چنلز پہ چلی ہے اخبارات میں شائع ہوئی ہے ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں اب وہ جوٹی ہے سچی ہے آپ جا کے تذرک اب ان کے بیان کو آپ کس سے تذرک کر سکتے ہیں کہ یہ جوٹا ہے یا سچا بیان دو دے رہے ہیں آپ تو نہیں کر سکتے لیکن شکیل کرار صاحب اب الیکشن بھی سر پہ ہیں آپ نے کوئی کیا حکمت عملی بنائی ہے کہ پریس کلیب کو ایسے لوگوں سے نجات دلائی جائے اور اس کو کارکن کا ڈھیرہ بنایا جائے اس کو کارکن کی فلاک کا اس کو ذریعہ بنایا جائے کوئی ایسا آپ نے کیا پروگرام بنایا ہے دیکھیں کچھ ہمارے سیاسی سیکرٹس ہیں وہ داری بات میں ہاں ڈسکلوز نہیں کروں گا تو ہمارا تو ایجنڈا ایک ہی ہے کہ جو کارکن صحافی ہے اس کے حق کے لیے اس کے رائٹس کے لیے اس کے معاشی تحفظ کے لیے ہم نے پریس کلیب کا پلیٹ فارم بھرپور ترکے استعمال کیا تھا اور اب بھی کریں گے ہمارا ہم نے چار ماہ تک ڈیجسٹر میڈیا ٹریننگ ہم نے مختلف اپنے لوگوں کی جو ریپورٹرز ہیں کیمرامین ہیں فوٹوگرافر ہیں ڈیس پہ کام کرنے والے ہیں ان کو ہم نے ڈیجسٹر میڈیا کی باقرار ٹریننگ ہم نے دی تھی تو اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کریں گے اس کو ایک آہ منفد انداز سے اس کو ہم مستقل بنا در پر آگے لے کے چلیں گے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں وہ سکل پیدا ہو اور وہ خود سے اپنا ذریعہ ماش بنا سکے کسی کے محتاج نہ ہو کیونکہ آگے والے دور میں ہمارے جو میڈیا ہے ایٹونک اور پرنٹ میڈیا وہ مزید سمٹتا جائے گا کم ہوتا جائے گا جس سے ہمارے جو آہ ساتھی ہیں وہ خدشہ ہے کہ بہت زدہ پیروزگار ہوں گے یہاں ترخانی اتنی قلیل ہوں گی کہ ان کو گزارہ مشکل ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اتنا باسائیلت بنا دیں ان کی جو آہ سکلز ہیں اس کو ہم آہ آگے لے کر رہے تاکہ وہ اپنے سکلز سے اپنے بچوں کا رسک کم آ سکیں بہت شکریہ شکیل قرار صاحب تو ناظرین شکیل قرار صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے ہر شر سے خیر نکلتی ہے تنویر اوان کی جو گرفتاری ہے اس سے خیر کا پہلو یہ نکلا ہے کہ ہماری نیشنل پریس کلیب کی جو قیادت ہے اس کے موں کے اوپر جو نکاب چڑھا ہوا تھا جو بار بار کہتے تھے وہ کارکونوں کے بڑے ہمدرد ہیں دعوے دار ہیں تو تنویر اوان کی اس گرفتاری نے ان کا وہ نکاب جو ہے وہ کھیچ کے اتار دیا اور پتہ چل گیا کہ وہ صرف اور صرف ایک گروپ کے جو ہیں وہ اہلکار ہیں ایک گروپ کے وہ اہلکار ہیں ایک گروپ کے لیے وہ صرف کام کرتے ہیں تو تنویر اوان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے بے گناہی میں جو مسئیبت صحیح ہے اور صحیح ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا یقینی طور پر آپ بے گناہ ہیں اور تمام اوان ہمارے بھائی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں میں تو اوان نہیں ہوں ان کا جتنے جو اوان برادری ان کا دعویٰ ہے وہ اولاد علی ہیں ہم اس کو بانتے بھی ہیں اور یہی تنویر اوان کا دعویٰ ہے باقی رہی بات اٹک پولیس نے جو انہوں نے گھٹیا ہتکنڈا استعمال کیا انشاءاللہ والعزیز بہت جلد ان کو بھی ہم بے نکاب کریں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ